السلام علیکم ناظرین کنالویو سوسائیٹی لاہور شہر کی سب سے نمائیہ اور پرانی کوپریٹیو سوسائیٹی ہے سوالے سے اس کے کیا خد و خال ہیں اور مسائل کیا ہیں ہم جانتے ہیں سابق سیکٹری نور العظیم صاحب سے یہ نائنٹی سیونٹی سیونٹ میں کچھ کوپریٹیو سوسائیٹی جن لوگوں نے بنائی تھی بڑے خلوص نیت سے اور بہت بہترین جگہ کا انتخاب کر کے انہوں نے اس کی شروعات کی تھی سیونٹی 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 ایٹ میں سیونٹی نائن میں اس کا پہلا نقشہ اپروو ہوا اس کے بعد اس کے اندر زمینیں شامل ہوتی گئیں وسط ہوتی گئیں اور نائنٹی نائنٹی نائن میں غالباً اس کا دوبارہ ایک روائز سمٹ ہوا اور اس دران میں یہ لوگوں کی رہائشیں یہاں پہ تعمیر ہوتی رہیں لیکن نائنٹی 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 نائن میں اس میں ایک اوجڑی کیم کے حادثے کی وجہ سے ایک نیا قانون آ گیا جس کی وجہ سے ایک آٹھ سو میٹر کے ریڈیس میں کسی قسم کی بھی تعمیرات نہیں ہو سکتی تھی اس وجہ سے اس سوسائٹی کو بھی خاصہ سفر کرنا پڑا جو آج تک کر رہی ہے یہاں پہ وہ کنسٹرکشن کے لیے نقشہ اپروو نہیں ہوتے لڈی اے کی عملداری اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اس کے دوسرے سکیمز کے اندر ہوتی ہے اور یہ ایک مسائل جو ہیں وہ اس کے روز بروز بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ عملی یعنی آپریشنل مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے قانونی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور جہاں تک اس کے محلوکوں کی بات ہے وہ اس لحاظ سے ایک یونیک ہے کہ یہ اس کے ایک طرف ملتان روڈ لگتی ہے جس کے اوپر اب اورنج رائنگ کی سہولت بھی میسر ہے یہ ہر وقت چلتی سڑک ہے اور دوسری طرف کنال روڈ ہے جو کہ لاہور کا بہترین سگنل فری کاریڈور ہے جو آپ دس منٹ میں آپ ڈاؤن ٹاؤن میں پہنچ جاتے ہیں کسی بھی کسی بھی علاقے میں بہت ایزی ایکسیس ہے یہ اس طرح کی سہولت جو ہے وہ غالباً نہ بحریہ ٹاؤن کے پاس ہے نہ ڈیفنس کے پاس ہے اور یہ صرف چند ایک سوسائٹیز جو کنال کے اوپر ہیں یہ ان کو ایک یونیک پریبلیج حاصل ہے کہ ان کو بہت ایزی ایکسیس اور اس کے پاس ہی دوسری طرح ایک طرف آپ کو شہر سے ایکسیس ہے دوسری طرف آپ کو موٹر وے ملتان جانے کے لیے اسلامبہ جانے کے لیے بہت ایزی ایکسیس ان چیزوں نے کنال بیو کو ایک بڑی یونیک سٹیٹس دے دیا جہاں تک اس کے مسائل کا تعلق ہے مسائل جیسے میں نے ارس کی کہ وہ ایک لیجسلیشن کی وجہ سے بھی کچھ مسائل بڑے ہیں دوسرا جن لوگوں نے یہ زمینیں بیچیں ایک دفعہ بیچ دیں ہیں اس کے بعد پھر یہ جو موزہ نیاز بھی ایک ہے لاہور کا ہے یہ بہت ہی اس معاملے میں بدنام ہے کہ یہاں پہ زمینوں کا آج تک یعنی میں چالیس سال سے سن رہا ہوں کہ جتنا میں قانون کو جانتا ہوں کہ چالیس سال سے یہ موزہ زیر اشتعمال ہے اور زیر اشتعمال موزات میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ فردیں ایشیو نہیں ہوتی اور فرد کے بجائے کوئی دوسرے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گردہ وریز یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ اس کا سسٹمائز نہیں ہے اربنائز ہونے کی وجہ سے زمینوں کی قیمتیں بڑھ گئیں اور جو لوگ بیشتے تھے انہوں نے بعد میں لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ ہم اس کے قبضے چھوڑیں تو زمینیں کئی دفعہ کئی ایسی زمینیں ہیں یہاں پہ سوسائٹی میں جو سوسائٹی نے دو دو دفعہ خرید دی ہیں اس لیٹیگیشن سے بچنے کے لیے دو دو دفعہ ادائیگیاں کی ہیں لیکن اس کے باوجود بہت ساری زمین ہیں جو آج بھی لوگ اس کے اوپر کلیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ خسرہ جات ہمارے خریدے ہوئے ہیں جیسے میں نے ارز کی کہ وہ اوجوی کیمپ کے حادثے کی وجہ سے جو قانونی پہلو اس کا یہ تھا کہ ایل ڈی اے نے اس کے اندر ہر قسم کی تعمیرات پر پابندی لگا دی سوسائٹی کا نقشہ اپروب نہیں ہو پاتا گو کہ وہ اس کی ساری کوپریٹی خارشن سوسائٹ میں ہوتا ہے کہ جب یہ سوسائٹی بنتی ہے تو یہ اس کی ساری جو جورسڈکشن ہے وہ سوسائٹی کے پاس آ جاتی ہے لیکن یہاں پہ ابھی تک جو ہیں وہ پٹواری جو ہیں وہ خسرہ جات کی فردیں ایشو کرتے رہتے ہیں زائدہ سبیہ یعنی لوگ اپنی انٹائٹلمنٹ یا اپنے حصے سے زیادہ زمینیں فروخت کرتے رہتے ہیں آج بھی لوگ اس طرح کی وہ کلیم لے کے آتے ہیں نائنٹین سیونٹی سیون سے اور اس کے بعد سے لوگ کے گھر بنے ہوئے ہیں جن گھر بنے ہوئے ہیں اس کے باوجود لوگ یہاں پہ کلیم اپنے لیے پھرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ خسرہ جات خریدے ہیں وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ انفارچنلی ہمارا ریوینیو کا سسٹم اتنا کمزور اور اتنا بوگس ہے کہ اس کے اندر کوئی یعنی یہ ایک نیور انڈنگ سلسل ہے اور ٹاپ آف ایٹ جو وہ لاہور میں ناز بیک کا ہوا کہ اس کا سارا ریکارڈ جل گیا یا جلایا گیا اس وجہ سے بھی ہمیں ریکارڈ سیکیور کرنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں یہ سب سے بڑی وہ خامی ہیں جو سوسائیٹی کو مسلسل رسائیٹی کے وسائل کے اوپر ایک بوجھ ہے سوسائیٹی کی انتظامیاں جو ہے اس کو بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی پڑتی ہے بدقسمتی سے اگر انتظامیاں اس معاملے میں کمزور ہو تو وہ بہت سارے کیسز ہارے بھی جاتے ہیں لوگوں کی الارٹ کی ہوئی زمین تیس تیس سال سے نجائز کافزین کے کنٹرول میں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انتظامیاں کو ہمیشہ انڈر پریشہ رکھتی ہیں